موسیقی نوڈ لیکچر ٹیچر's role in the society سلام علیکم آئیٹا کے تمام ذمہ داران قابل صد احترام اساتذہ اکرام فاتین و حضرات اللہ کا بڑا شکر کہ اس نے یہ مجھے موقع محمد فرمایا میرے ان ساتھیوں کے توسط سے جنہوں نے مجھ کو یہاں دعوت دیا آپ کے بیچ میں آنے کی میں سائنس کا طالب ہل ہوں اور پران کا طالب ہل ہوں اور اپنی جڑوں سے اور اپنے سماچ سے جڑا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ کا حجمی ہوں جڑوں سے جڑا ہوا ہوں ایک اوسط سے بھی کم تر گھرانے سے اٹھا ہوں اس لیے زمینی صورتحالوں کو واقف ہوں آراجیوں نے یاد ہوتا اوپر کے کسی حالہ خاندانیاں منصف کے گھرانے سے نہیں آئے میرے لیے آپ لوگ بےہد ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہر سال پوری ایک نسل آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے اور جو نسلیں پچھتے اسادیزہ سے سامنے آئیں ہیں جو ہمارے پاس یوریورسٹی میں اچھا یہ میں ارز کر دوں کہ میرا تعلق دہلی سے ہے پرانی دہلی کا ہوں میں بلی باران کے لاخلے کی میری پیدائش ہے اور یہاں آنے سے پہلے میں دہلی کا سب سے قدیم ادارہ جس کو اس وقت ذاکر حسین ڈہلی کالیج کہا جاتا ہے لیکن تاریخ کے کتابوں میں ڈہلی کالیج انگلویڈوی کالیج کے نام سے مشہور ہے اس کا ایک مقام ہے وہاں سے میں نے پڑھا تھا اور پہ وہیں میں نے میرا سبجنٹ بوٹنی ہے اور تقریباً چوبیس سال میں نے وہاں پڑھایا پھر سارے دس سال وہاں پڑھ سپل رہا تو اس پورے علاقے اور اپنے تفقے سے میں واقف ہوں اور سائنس کا کالیبین جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے بوٹنی پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سوال کرنا سیکھا ہے اور سوال کا جواب دھوننا ہے کیونکہ سائنس یہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے جو آپ کو سوال کرنا اور سوال کا جواب تلاش کرنا سکھاتی تو اگر میرا سبجنٹ کچھ بھی ہو جس کو بضاہ سائنس کہا جاتا ہے وہ کیمسٹری ہو فیزکس ہو یا ماتمیٹکس ہو اور اگر میں سوال نہیں کرتا وہ میرے ذہن کے سوال نہیں اٹھتے اور میں سوالوں کو نہیں خوشتا تو میرا ذہن سائنس ہی نہیں ہے ڈگری سائنس کی میرے پاس ہو سکتا تو اس سوال کرنے والے ذہن نے مجھ کو جس انداز سے قرآن سے متعدد کیا اس میں سب سے پہلے سوالات میرے قرآن فہمی سے قرآن پہ اسلام سے یا جو مروجہ سسٹم ہے ہمارے اس کے لئے اٹھے اس سے میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں سب سے پہلے میں وہ اخترزہ سے بتا دوں کیونکہ ہم سب تیچار ہونے سے پہلے ایک انسان ہے ایک سماج کا فرد ہے باباپ ہے بہن بھائی ہے بیٹر میں کی ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہمیں پسند نہیں ہے اس سب کی وجہ اگر ایک پوچھی جائے مجھ سے سائنس کا آدمی ہوں دلیل کے بلا بات نہیں کرتا تو وہ صرف ایک ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے خوش نصیب ہے اس مجھبے میں ایسے لوگ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اس پہ تفکر اور تدکر کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی پہ اس کو لے گیا آتی ہیں ورنہ ہماری اکثریت کا اسلام ساڑھے تین آیتوں پہ چلتا ہے جو ہمیں نماز روزہ زکاة حج کے بارے میں بتاتی ہیں اور ان کو ہم نے اپنے اوپر فرض مان کے چن کے تاری کرنیا ہے یہ میں فیلے وضاحت کر دوں کہ اس سے میرا یہ مت کرنی ہے کہ یہ فرائض نہیں ہے یا ان کی اہمیت کم ہے یا ان کا اتبا باجی نہیں ہے میرا صرف سوال یہ ہے کہ بقیہ آیات کا کیا ہوا بقیہ احکامات کہاں چلے گئے کس نے یہ سنت دے دی کہ صرف آنایات کے علاوہ قرآن میں اور کچھ نہیں ہے ہماری اصل وجہ اور خرابی وہاں سے کیونکہ اگر ہم سب قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوتے ہیں تو آج اس موضوع سے کسی جلاس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے بطور استاد ہی نہیں بطور شوہر بطور باپ بطور بھائی بطور بیٹا بطور پڑوسی بطور شہری ہر ذمہ داری کا احساس ہوتا اور اس کا ہم حق ادا کر رہے ہوتے جو بلا شوہر نہیں کر رہے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے کے پیش کروں کہ ہم بہت شندوں مس سے قرآن کی جس پہلی وحی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہہ دے ہیں کہ اس قوم کی پہلی وحی جو تھی وہ پڑھنے کے لیے آئے تھی میرا اس پہ پہلا سوال یہ ہے کہ اقراب اس میں اپنے کر لذی خلق کو اگر ہم پہلی وحی نہیں بلکہ اس کی صحیح اپنے کرتے ہیں اس کو پہلا حکم مانتے تو کیا منظر نامہ ہوتا اقراب کائے کا صحیح ہے یہ تو حکم ہے اور کہاں ہے یہ حکم اگر اس قوم پہ پہلا حکم اقراب کا تھا اور کس پہ آیا تھا نبی امی پہ پہلا حکم توحید کا نہیں ہے نماز کا نہیں ہے روزے کا نہیں ہے زکاة کا نہیں ہے حج کا نہیں ہے نئی لسٹ پہ جو چیز شامل ہوئی ہے عمرہ اس کا نہیں ہے پندے کا تو ہمارے ہاں تو بھاگ دور جو مسجد بنانے کی ہوتی ہو مدرسے بنانے کی ہوتی سکول کی ہوتی یا مسجد لقمی کے پیٹن پہ وہ مساجد بلتی جہاں تعلیم کے لئے سلسلے ہوتے ہیں ایک ایکسکلوزیل استعمال نہ ہوتا اس کا جس کے لئے آج مساجد ہیں ہماری پرائیم لینڈ پہ پرائیم پروپرٹیز سب سے زیادہ انڈر یوپیڈیسٹ بڑی بڑی مارتے ہیں شاندار جن کو اب سجائے بھی خوب جاتا ہے ایئر کرنیشنر بھی رکھتے ہیں گھنٹے بھی پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں استعمال کتنے گھنٹے ہیں اور پڑوس کے بچے جو بڑیوں کے بچے ایک کمرے میں رہنے والے خاندانوں کے بچے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں پہ پڑھ سکیں بیٹھ کے کوئی سکون کی جگہ مل جائے جا پڑھا جا سکیں یہ خرا تو پہلا حکومتہ تو پڑھنا کیوں نہ عبادت میں آیا تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں نے اپنی جو پہلی پریزنٹیشن رکھی ہے پریس پاور پوائنٹ لے آئی ان فوٹووں کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی جو ابھی پچھلے جنوں سرسائیت کا دو سو سالہ چشن علی رڑھ میں منائے گیا تھا تو وائس چانسل صاحب نے مجھے اس رشتے سے بلایا کہ میں علیہ وقت آئیے میں ہوں اور میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے تو کہنا کہ آپ پہ دو راکھ ہے تو وہی گیسٹ و خونر کے طور پہ میں گیا تو وہاں بھی جو میں نے بیت عرص کری تھی وہاں سے بھی عرص کر دی کہ ہمارے ہاں خرابی ہے کہ ہم شخصیتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے مشن کو بھول جاتے ہیں اس لیے مجھے تصویروں سے ذرا سا تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے کو مت دیکھئے میں کیا بات کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے اس کو لے کے چلی آگے ہم آج بھی شخصیتوں میں فسے میں اور یہ گلوبل فینومنہ ہے گلوبل تو سنسلیت تو یاد ہے آپ منا رہے ہیں اور میں نے کہیے یہ سروع جشن ملالوں میں بھی سے ہوتی ہے ہم منا کے سمجھتے حقات ہوگئے رسول کا کہاں ہے اس کا پیغام کہاں ہے وہ کتاب جس کو ولائے تھے کسے جزدان میں لپٹی بھی بہت اوپر رکھی لیا مجھے نہیں پتا کیا لکھا بات اور یقین جانوں اس جزدان کو ابھی جا کے آپ سر فیکسل میں بھی ہوئی ہیں تو اتنا محل لکھ لے گا آپ کی کسی کپڑے سے نہیں لکھ لے گا وہ تو جزدان کی حالت ہے کیونکہ اس کو کتاب بنائے نہیں ہم اپنے شیلف میں نلائے اس میں پڑھا ہی نہیں اور اس سے بڑی توہی اس کتاب کی نہیں ہو سکتی مجھے کہنے دیجئے محب کیجئے کہ آپ لوگ بہت تحضیب آلے ہیں اور برداشت کرتے لوگوں کو تو میری بتا نہیں سی وہ برداشت کر دیجئے گا کہ مسلمانوں سے زیادہ قرآن کی بے غرماتی کسی نہیں اگر یہ نہ ہوتا تو سورہ فرقان کی آیت تیمپہ تیس ناتی وَقَالَ الرَّسُولِ عَلَبِّنِّي قَوْمِتِّفِزُ حاضر قرآن محجورہ قیامت کے دن رسول جبائی دیں گے کہ میرے پروردیا میری اس قوم نے قرآن کا مزاق اڑایا ہے قرآن میں فرقان آیت نمپہ تیس دیکھ لیجئے اور ترجموں میں تین تراجم آپ کو ملیں گے کہیں لکھا ہے کہ قرآن کو نشان دجیب بنایا دوسرا یہ ملے گا کہ قرآن کو ایسے پکڑا ہوا اسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کا مزاق اڑایا تینوں اردو میں تراجم آپ کو ملیں گے کیونکہ محجورہ لفظ اسی یہی مفہوم نکرتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جن کا تعلق دہاز سے ہے کہ جو جانوار خاصوں سے گائب ہیں زیادہ بھاگتی ہے اس کی گردن کی رسے اس کے پیر میں باندھی جاتی ہے یہ اس کو الحجورہ کہتے ہیں اور وہ ایسے چلتی ہے تو یہ ایک مزاق سا بھی دیکھتا ہے اور اس کی جو دبن چال ہوتی ہے وہ ختم کر دی گئی کھیج دی گئی اس کو معذور کر دیا گیا ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا یہ قرآن کہنا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو محجور کیا ہے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا اس کو سباب کے لیے عصال سباب کے لیے رحمت کے لیے برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے کیا جاتا تو میں اس کو اردو میں بھی پڑھتا اگر آرمینی آتی تیلگو میں پڑھتا انگلیس میں پڑھتا ہندی میں پڑھتا اس کو سمجھتا اور اس پر عمل کرتا اور عمل کرتا تو میری زندگی پھر اس طرح کی نہیں ہوتی دوسرے انداز بہرحال تو میں ارزی کر رہا تھا کہ پہلی آیت یہی ہے اس میں میں نے بے اس میں ربک کو اس نے سرخ کیا ہے کہ بعض سے پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے اسم کے ساتھ پڑھنے کی اور اسم جو ہے بینا مسمع کے پورا نہیں ہوتا وہ ایک تفصیل پورے الگ تقریر کی ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں ہوں لیکن یہاں مقصد کیا ہے کہ اللہ کی خواست کے ساتھ پڑھا یہاں سے جب اسم کے ساتھ کی بات آتی ہے تو اس کی تمام وہ اسمائے حسنہ اور اس سے جڑی ہوئی خصوصیات آ جاتی ہیں جو رب سے جڑی ہوئی ان سب کے ساتھ ہمارے ہاں پڑھنے کا خانہ ہے صرف پڑھنے کا ہی نہیں ہے بلکہ بے اس میں ربک اللہ سے خلق اور یہ جو پوری آیت ہے یہ جو ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے اس میں دیکھیں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہارالکریم ہے کیونکہ اس نے ایک کرم کیا ہمارے اوپر جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا قلم سے جو علم سکھاتا ہے یعنی آپ لوگ وہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ آپ سے کرا تا ہے یعنی اللہ نے اپنی صفات میں سے بیانی یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اساتے زیادہ یہ پیرنٹس کی طرح پڑھانی نہیں آتا اس نے صلاحیت ہی دے دی ہیں ہر انسان کے اندر ان صلاحیت تو وہ نکھا نہیں گئی یہ پیرنٹس سے اور اساتے زیادہ ہیں تو جب آپ قلم سے لکھنا سکھا رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہے کہ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور وہ علم دیا جیسے انسان نہیں جانتا تھا تو جب ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھاتے جو انہیں نہیں آتی تو یہ در حقیقہ کہ یہ اللہ کا میسیج ہے اللہ کا فیرام ہے جس کو ہم ہمارے ذریعے سے وہ پورا کر رہا ہے یہ میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے اس کے بعد ان کی دھوڑی سے میں وضاحت کر دوں کہ ان کی دو ذرائع ہیں علم بذریہ وحی اور علم بذریہ استعداد بذریہ وحی تو نبیوں کا خاصہ تھا لیکن استعداد ہر ایک کے اندر ہے کیونکہ علمہ آدھر و اسمہ کلہ کی جو آیت ہے اس میں میں نے مسمع کے بعد میں ذکر کیا میں پڑھ دیتا ہوں کہ اسمہ اسم کی جبعہ ہے جس کا مادہ سین بھی واؤ ہے اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسمہ لا تحصل اللہ ممارفت المسمع یعنی جب تک مسمع کا علم نہ ہو اس کے اسمہ کا تعلق کچھ فائدہ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواست سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لئے اس کا نام رکھتا ہے تو اس کی پہچان اس کی کریکٹریسٹکس جو ہے اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے پہلے ایک نئی طرح یہ ریڈیشنز دسکوور ہوئیں اور اس کے بعد اس وقت ان کا کچھ نام نہیں آ رہا تھا تو ایکس نام رکھ کے ایکس ریس کر دیا گیا ہر چیز کے نام رکھنے کا یہی سلسلہ ہے اس لئے نام جو ہے وہ کریکٹریسٹکس سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے ذہن کے تصوروں میں وہ موجود ہوتا ہے مثالی کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے یا نام نوک کار تو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے اسی طرح ہر وہ چیز جس سے آپ شناسہ ہیں اس کی شبیہ اور شکل آپ کے ذہن میں جو نام سنتی جڑ جاتی ہے اس سے نام کے ساتھ وہ شکل اس کے خواست میں پنکہ کہتا ہوں آپ کو یاد آتا ہے پنکہ کیسا ہوتا ہے کس کام آتا ہے کس استعمال میں آتا ہے کہ اس بلانٹ کا اچھا ہے کہاں سے سستا ملتا ہے پوری تفصیل آپ کو کمپیوٹر کھول دیتا لیکن اگر میں یہاں کہوں کوارک تو جس نے ایڈوانس فیزکس نہیں پڑھی وہ نہیں جانتا ہے کہ کوارک کیا ہے اس لیے ذہن میرا بلانٹ ہے مجھے کچھ نہیں پتہ ہی کیا ہے تو یہ ہے انسان کا ذہن جس انداز سے وہ چیزوں کو ناموں سے پہچانتا ہے اب اس آیت میں جو کلہ کا لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ میں نے رکھی ہے جس کو پڑھوں گا بھی اس میں تھوڑی سی میں بات بھی کروں گا کہ اس آیت میں کلہ کا لفظ نہایت رہم اور غور طلب ہے اسے ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھا سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی ابھی اس کی صلاحیت ماحول تربیت اور اس کی اپنے کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر باتا ہے معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں کرتا ہے کرتا ہے اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کے مذکورت آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علمتہ کر دیا اور نحل میں اشیاء دی بالی تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماہوں کے پیٹوں سے نکالا ہے اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ اشیاء کا لفظ ہے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور سوچنے والی دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو گویا انسان جلد دنیا میں آیا تو اسے کسی شئے کا علمتہ تھا البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان آنکھ اور سوچ سمجھ آتا کر دی تھی تاکہ ان آزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے اگر وہ اس طرح اللہ کی کائنات کے علم حاصل کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کا جو اس کو عطا کی رہی ہے عملن شکر آدھا ہوگا کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ ہے گھروں میں جب پچے پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا ہو اور سے تو وہ بچہ روتا وہ ماں کی گود میں خاموش ہوتا ہے کیونکہ ماں کے لمس کو پہچانتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا لمس کا پہچان پھر وہ آوازیں پہچانتا ہے اس لیے گھر کے لوگوں کی گود میں آ کے چپ ہو جاتا ہے دوسری گود میں جا کے روتا ہے پھر وہ چیزوں کو پہچاننے کے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے گویا اس میں اپنی کان آک ناک سے مشاہد کر کر کے جو علم ہے چار درخ کی چیزوں کا اشیاء کا استعمال کرنا شروع کیا سمجھنا شروع وہ بچہ تو جابانی بولنے لگے جرمن نہیں لے جائی جرمن زبان بولنے لگے کہ بہت سے ہمارے خاندان جو ہجرت کر کے دوسری ممالک میں جاتے ہیں ان کے بچے وہ سارے لوگ ہندوستانی اور اردو زبان بولنے والے ہیدربادی ہیں لیکن جب بچہ فرانس کا ان کا پیدا ہوا تو وہ بچہ فرانس بولتا ہے یوں کہ اس نے باہول سے وہ چیز سید اس بچے کو آپ پڑھائی میں ڈالتے ہیں پڑھنے لگتا ہے ہیلز میں بٹھاتے ہیں ہیلز کرنے لگتا ہے موٹر میکنے کی دکان پر بٹھاتے ہیں تو موٹر جوڑنا سیگھ لیتا ہے دوڑانے لگے ریس لگنے لگتا ہے اور کسرت کیلئے بھیج دیں کسی آخاڑے میں تو پہلوان بن جاتا ہے یعنی اس کے اندر ہر چیز کی صلحیت ہے انہیں سارے اس بات پر کہ آپ اسے سکھا کیا ہے آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہر چیز کی کیپیبلیٹی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے پرونزوں اس کے چینز میں ہے ہی اور شی اس کیپیبلیٹی لیکن اس کیپیبلیٹی کو ڈیولپ کون کرتا ہے صرف دو ستون ہیں اور دونوں ہمارے سماج کے کمزور ہو چلے ہیں والدین اور اسالتے سے یہ والدین کی تربیت ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی بلکہ اس طرف توجہ بھی کم دی جاتی ہے اور الٹی تربیتیں ہوتی ہیں ہوتی تو ہیں الٹی ہوتی ہیں اور پھر وہ بچہ جب چھوٹا ہوا یہاں پرائیمری ایڈیوکیشن کی اہمیت کی بات تھی یہ حقیقت ہے کہ پانچ سال کی عمر تک بچے کی شخصیت تقریباً مکمل ہو جاتی ہے اس وقت تک ہم اسے بچہ سمجھ کے گنتے نہیں لیکن آج یہ بات تیش ردہ ہے کہ پانچ میں جماعت سوڑی پانچ میں سال تک عمر کی بچے کی شخصیت پوری ہو جاتی ہے اور اس میں جو آپ اسے سکھاتے ہیں وہ تو بہت دھوڑا حصہ ہے وہ چاروں طرف آپ کو دیکھ کے سن کے جو کچھ سموتا ہے کہ سپانچ کی طرح چوستا رہتا وہ اس کی شخصیت سازی مسکتا اور آج ہم میں سے ہر کوئی میں میرے ہم جو کچھ ہیں ہم بظہر ہیں ان تمام چیزوں کا جو بچپن سے ہمارے اندر اُڑے لی گئیں یہ جو پرسنیلیٹی ہے یہ پروڈیکٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا جو میں نے بچپن سے سموئی ہیں ہم بچپن سے جو چیزیں سموتے ہیں اپنے اندر وہ ہی ہم آگے جا کے کرتے ہیں بچپن سے بچے گھر میں جس طرح کے معاملات رشتوں کے دیکھتے ہیں اسی طرح کے رشتوں کے پیکر میں وہ ڈھن جاتے ہیں اس کی میں بضاحت کر دوں تھوڑی سی دیکھیں مجھے وقت کا بھی اندازہ دوسرے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب اساتیزہ ہیں بولنے کے عادی ہیں سننے کے زیادہ عادی نہیں تو میں تھوڑی سی جسارت کروں گا آپ بھی سماعتوں پہ بار ڈالوں گا کیونکہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے سماج کی دیکھیں بچپن سے آپ ذرا خود کسی با سوچئے گا کہ ہمارے گھروں میں گفتگو کیا ہوتی ہے عام طور سے گھروں میں گفتگو یادوں رشتداروں کی ہوتی ہے اور نینیانی فیشت رشتداروں کی برائیوں کی ہوتی ہے ہم اپنے کسی رشتدار کو اپریشیٹ بہت کم کرتے ہیں زیادہ تر برائیوں کے چرچے ہوتے ہیں دل کے فپولے پھوڑے جاتے ہیں جب اپا آ جاتے ہیں تو امہ کی ہمت ہوتی ہے تو اپا کے ساتھ پھوڑ لیتی ہیں جب ان کی بہن آتی ہیں ان کے ساتھ پھوڑ لیتی ہیں سہیلی آتی ہیں اگر آتی نہیں تو فون پہ پھوڑتی ہیں اور وہ بچے جو چاروں طرف خاموشی سے بیٹے ہیں وہ ان سب چیزوں کو ایبزاگ کر رہے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے منفی شخصیت ایک لیکن کی پرسنیلیٹی اپنے گھر میں تیار کر رہے ہیں جو ہمیشہ سب کی برائی کرنا تنقید کرنا شکایت کرنا جانتا ہے تعریف کرنا اپریشیٹ کرنا حوصلہ اوزائی کرنا نہیں جانتا کیونکہ میں اگر چائے کپ میں اپنے دس چمچہ شکر اور آدھا چمچہ نمک ڈالوں گا تو من جملہ وہ میٹھی ہوگی اور دس چمچہ نمک اور آدھا چمچہ شکر ڈالوں گا تو وہ کڑھ لی میں بچپن سے کڑواہٹیں اس کو سنا رہا ہوں دوسری چیز کیا ہوتی وہ پیسوں کے خرچ کرنے کے پیٹرن کو سمجھتا ہے کہ گھر میں جب بات ہوتی ہے کہ خالہ کی بیٹی کی شادی آ رہی گ اب گھر میں وہی سن دا کہ اپنا یہ کہ میں ان کی بڑی بیٹی کی شادی میں جوڑا پہنا تھا اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی اپنی شادی کا بھی نہیں پہنوں گی مجھ کو نیا خرید نہ اور اور فلا مول سے خریدا ہے مجھ بہا جا کے خریدا ہے اب اس کی وجہ سے اگر گھر میں پیسوں میں کھین چاری ہے تو بھی بچہ محسوس کر رہا ہے گھر میں کچھ جھگلے فساد ہیں کیونکہ اگر چار بہن ہے تو ان کے بیچ پہ چید ہے کہ کس کا کپڑا کیسے آئے گا یعنی خرچے کی بات ہیں اور اپنے گھر پہ خرچے کی بات ہیں دوسرا منظر نامہ ہے ایک باپ گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنی ماں کو تنخواہ دیتا ہے یہاں پہ بھی ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے گھر میں ایسے ہیں جس میں مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں لار کے پیسے دیں اب یہاں بھی مسئلہ اٹھائے گا کہ اگر والدہ ساتھ رہتی ہے تو امبا کو پیسے دیں گے بیوی کو پیسے دیں گے باپ پیسے پیدا ہوں گے جو بھی مینیجر ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک پہلی چیز بچہ نہیں یہ بچہ گھر میں دیکھتا ہے کہ میرے بڑے بھائی میری بہن کی عزت نہیں کرتے تو وہ لڑکا کبھی بھی اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا اس نے عورت کی عزت اگر گھر میں نہیں دیکھی جو ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ عورت کو بطور کہنے والوں کے سر نہیں چڑھائے جاتا کیونکہ تنگ کرے گی لہٰذا اس کو پیروں کی جوتی نہیں تو تھوڑا سا نیچے دبا کے رکھو تاکہ زیادہ کھلنے نہ پائیں اڑھنے نہ پائیں وہ نحص سے نکل گائیں اس طرح کی جیزیں جہالت کی کم علمی کی غیر اسلامی غیر قرآنی ہمارے سماج میں ہیں کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تو بہرحال اپا نے آکے پیسے دی اپا کو یا بی بی کو اور یہ کہا کہ بی بی اس مہینے خرچہ کم رکھنا کیونکہ بڑوس میں جو خالہ رہتی ہے ان کی بچی کی شادی ہے وہاں پیسے دی یا تایا پا کے بچے اب بارمی جماعت میں جا رہے ہیں ان کی فیس جماع کرنی ہے کیونکہ تایا مر چکے وہ اکیڑی عورت ہے جو سلائیے کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے اس کی فیس ہمیں بھر نہیں جس گھر میں اس طرح کے چرچے ہوتے ہیں وہاں اسلامی ذہن بن رہا ہے نماز سکھا کے آٹھ سال میں روز رخوا کے فنکشن کر کے اسلامی ذہن نہیں بن رہا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیادوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا اور نہیں ہے واقف کیونکہ قرآن سے دور ہے میں ابھی سائد کے موضوع کے طور پر بلا شعبہ نماز کی بہت اہمیت ہے ہم بچے کو سکھاتے ہیں قرآن میں دو طرح کی نماز وں کا ذکر ہے ہم کون سی نماز سکھاتے ہیں پہلی نماز سورہ معاون میں جس میں جہنم کی گواہی ہے پس ویل ہے ویل جہنم کو بہت خطان آقل آتا پس ویل ان تمام مسلی وں کے لیے مسلی مسلی کے بیٹھنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں دکھاوا کرتے ہیں اور دینے والی چیزوں کو روح کے رہ اب یہاں اللہ زینہ یراؤون دو مفہوم ہیں اس لفظ کے پہلا دکھاوے کی نماز دوسرا یہ کہ وہ نماز جس کی ظاہری شکل تو ہے لیکن اندر سبسٹینس نہیں ایک خواب کی معلند ہے یہ روح سے بنا کہ جو دیکھتا ہے لیکن حقیقت اس کے اندر نہیں ہے تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہوں تو یہ پہلی پہلی رول آؤٹ ہو گئی کہ میں دکھا نہیں کر میرے نماز اللہ کے لئے میرے رب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سبسٹینس ہے یا نہیں تو اس کا جواب سورہ تاہہ آیت نمبر چودہ دیتی ہے کہ میرے ذکر کو قائم کرنے کے لئے ذکر کیا ہے اب یہ تسکیر ہوئی تھی ہے نماز تو میری نماز اگر میری زندی پہ قرآن کو implement نہیں کر رہی تو میں ڈروں کے کہ یہ سورہ امام کی نماز تو بھی اب جب قرآن سمجھ کے پڑھتے پتہ نہیں لکھا کیا ہے تو نماز میں کیا قرآن سمجھیں اور قرآن کو اپنے اوپر تاری کرنے کے لئے implement کرنے کے لئے کہاں کوشش ہو گئی یہ چھوٹی مثال میں نے اس لئے دی کہ قرآن سے دوری میں ہمارے پورے منظر نامے کو بدل دیا آئے چاہے عبادت ہو چاہے تعلیم ہو چاہے معاملے داری ہو کچھ بھی ہو ہر چیز دھوری سے اٹھ چکی ہے کیونکہ قرآن سے اٹھ چکی اس لئے سارے حالات ہمارے اوپر پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے دو ہی چیزیں ہوں گی کہ ہم پشلی قوموں کی طرح ختم کرنیے جائیں گے یا ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے تیسرا راستہ نہیں میرے موں میں خاک اللہ کر ایسا نہ ہو لیکن میں ایک تعلیم کی طور میں جو سمجھ سکتا ہوں مجھے جو بادل دیکھتے ہیں وہ بادل مجھے بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ آئے گا اور کیا تربیت پاتا ہے جیسے میں ابھی ذکر کیا کہ اگر اس کی تربیت منفی ہے جو ہماری 90 فیصد دھروں میں ہوتی ہے دیکھیں جو ماں اپنے بچے کو ٹیفن دیتی ہے اور جب وہ اسکول سے آتا چیخ تا وقت اماں بھوک لگ رہی ہے وہ کہ ٹیفن یہ ماں برباد کر رہی ہے ماں وہ ہے جو کہ بیٹا ٹیفن لے کے جاؤ تو کسی دن تمہارا کوئی دوست کھانا بھولائے تو تم تو بہت بہاد بچیوں بینہ لنج کے رہ سکتے اس کو لنج کھلا لیں یا اپنا لنج شیئر کر لی اس کے ساتھ یہ ہے وہ ماں جو تربیت دے رہی ہے بچپن سے شیئر کی اپنے چیزیں بات لیں کی اپنے چیزیں دوسروں کو دے نہیں کی یعنی وہ کسی حد تک ایت عزر قربہ کو سمجھ کے عمل کرا رہی ہے اگر آپ نے نہیں کرا یہ تو آپ نے اور جواب دے ہوں گی اس طرح جس طرح آپ کے شوہر بھی کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لئے جواب دیں تو یہ تربیت میں اب وہ بچہ اگر گھر والوں نے اس کو کسی مدرسے میں مکتب میں سکول میں نہیں بیج اور نہیں پڑھا یا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی وہ ایک صلاحیت تھی ایک تیلنٹ تھا اسی طرح کوئی دو شخصیت ایک سی نہیں ہر ایک کے اندر اپنی صلاحیت چھپی ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں صلاحیت آپ ہی لوگوں میں تھی جو باہر مزدور چھلی دھو رہے ہیں وزند ہو رہے ہیں بیانت کر رہے ہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی تھی وہ سکتا مجھ سے زیادہ ہوں اس سے اچھا وائش اثر بنتا اسے موقع نہیں ملا اپورچنیٹی نہیں ملی کیونکہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوا کوئی پڑھا دی جاتا وہ گھر ایسے سماج میں نہیں تھا جو یہ سوچ تھا کہ میرے بچے تو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھوز کے بچے باہر مزدور یہ کر رہے ہیں اگر میں کوئرنیویٹ میں نہیں تو سرکاری اسکول میں داخل کر 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 دوں کیا وہ سماج اپنا کردار آدھا کر رہا تھا کیسا پڑھوز تھا وہ کیسا محلہ تھا وہ کیسی مسجد تھی جس گردو پیش کا یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے گلی کے محلے کے بچوں میں سے کتنے اسکول جا رہے کون پڑھوز رہے کس کو محق مل رہ کس کو نہیں مل رہ میرے پیسے آ رہے تھے الحمدللہ بڑے بڑے مکان بن رہے تھے حضہ مل فضل عرب بھی لکھا جا مسلمان ہوں اور جنت کے بھروسے میں جیتا ہوں نہیں انہی چیزوں کا تو حساب ہے یہی تو پکڑ کی چیزیں ہیں اور یہ قرآن بتاتا ہے میں تھوڑی سی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور قرآن دیکھیں گے تو نہ گھوڑا دور نہ میدان خود دیکھ لیجے کیا لکھا جانے کے نظم قائم نہیں کی انہوں نے دین کو جھٹلا بھی ہے آج رہنگیا کیمپوں میں خالصہ والے جا کے خالصہ پنت والے کھانا کھلاتے ہم میں سے کتے لوگ گلیچون اککا دککا جماعت گروپ ہیں ہم سب کو بیچے ہی نہیں ہوتی رہے وہ لوگ کیا کھانا کھا اپنے بڑوس کو اپنی گلی اور محلے کو اپنی دیکھتے بلکہ کبھی کبھی تو رشدار خوش ہوتے ہیں میری ایک بہن خوش ہوتی ہیں جب ان کی جتھانی کے گھر میں تنگ ہوتی ہے اب پڑھ رہا روٹیوں کے لالے اب ان کا دل تھنڈا ہو بڑی خوش مجھے تنگ کرتی تھے اب روٹیوں کے لالے پڑھ رہی اب دیکھوں گا دماغ اس کے ٹھیک ہوں گے یہ سوچ یہ مسلمان کی سوچ نہیں یہ مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا جو کسی کو پریشاری میں دیکھ کے خوش ہوئے ہم میں بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی حرکت کرتے بہرحال تو یہ تربیت کا پہلو اصل چیز ہے جس میں والدین اور اس تیزہ دونوں کا کردار ہے سوری یہ میں نے شاید چینج نہیں کری تھی یہ آپ لوگ میں پڑھ رہا تھا آپ نہیں پڑھ پائیں گے میں اصل میں اس پہ کر لیتا ادھر بھول جاتا بہرحال یہ میں نے ابھی پڑھاتا یہ ہے وہ چیزیں جو کل لہا کے لفظ کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہر چیز کا عیب اللہ نے ہر انسان میں رکھ دیا آپ جس طرح اسے نکھار لیں گے یہ بلکل مثال ایسی ہے کہ کمہار کے چاک پہ جو مٹی آگے پڑی ہے وہ بہترین مٹی ہے کیوں بہتری مٹی ہے قرآن ثابت کرتا ہے اس نے تو کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بہتری ساخ پہ بنایا تو جو آپ کے حصے کی مٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے یہ بہتری تخلیق اللہ کی آئی ہے وقت کے چاک پہ آپ کے پاس آگئی ہے اب اگر آپ باپ کے ہاتھوں نے اس میں سے ایک اچھا برطن بنا دیا بڑا وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے ہمارے سے کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کے لئے اپنا کوالیٹی ٹائم دے سکتے ہیں اب بات تو کنارے لگ جاتے کہ میرا کام تو روٹی روزی کمانا میرا نہیں بیوی پہ چھوڑ دی بچے بیوی کے اپنی مصور کیاتے وہ خالہ پہ اممہ پہ پڑوسی پہ یا ٹریش میں چلا گیا بچہ بچے کے ساتھ حقادہ نہیں کر رہے تو بچہ پیدا کیوں کیا اگر میرے پاس وفت نہیں بیوی بچوں کے لئے تو میں شادی کیوں کرتا جائز لانے لگے گھر کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے اس لئے ایک کرتا دو کرتا تین کرتا مال مفت آتا رہتا محرام محرام ہے جائز حرام ہے میرے کلیب کو آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ حقیقت ہے کہ ہر مفت کیونکہ جو مال بینہ محنت کی حاصل ہو وہ محصر ہے حرام ہے منع ہے تو یہ مفت ہو یہ جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں بہرحال ایک الگ میں ارز کروں گا موضوع ہے اس پہ وقت نہیں ہے اب بہت ہو جائے جی تو چاہتا ہے آپ سے بات کروں کیونکہ جو آپ سیکھیں گے آگے جائے پاس عمر گئے بار سے گر میں دیکھوں اب دیکھیں یہ آیت میں یوں چنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے بلہ شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین پیدا کیا رہی اس سب میں آیات یہ ان لوگ کے لئے جو اللہ چیز کو یعنی آپ میں سے ہر کوئی اللہ کی ایک آیت ہے یہ درخت آیات ہیں یہ جانور آیات ہیں چھوٹی بھی آیات ہے مچھر بھی آیات ہے ہاتھی بھی آیات ہے درخت بھی آیات ہے جاڑ بھی آیات ہر چیز آیات ہے چاند ستارے بھی آیات ہے تو آیت لفظ آیت کہا بیٹا موبائل تھوڑی دیروازی اس کر لی بات قرآن کی ہے دھیان سے سن لو میری بگواس مس سن کیا پتہ کیا چیز دل میں اتر جائے دیکھو ٹیچر ہوں باداش نہیں کرتا ان چیز بات کر گا مجھے کیونکہ یہاں نا وقت آپ اس لئے خراب کر رہے نا میں کر رہا ہوں پتہ نہیں کس دل کو لگ جائے بات یہ کوشش کرتا ہوں میں اس لئے ایسے کسی پروڑام کو منع نہیں کرتا چاہے میرے ساتھ کچھ بھی بیٹتی ہو میں آتا ہوں کہ مجھے اللہ کا جواب دینا ہے کہ جو مجھے سکھایا ہے میں آیت کیسے ہے کہ اگر مالی جا آپ کڑپا جا رہے تو راستے میں آپ نے دیکھا کڑپا چار کلومیٹر تو آپ کو کڑپا یاد آگیا کہ اچھا چار کلومیٹر دور میری منزل جس طرح میں جا رہا تو یہ مائل سٹون آپ کو آپ کی توجہ کو دائیور کر دیتا ہے منعقف کر دیتا ہے اس منزل کی طرف تو اللہ تعالیٰ آیات اس لی کہتا اپنی ہر چیز کو کہ اگر دیدہ بینہ ہے تو ہر تخلیق میں خالق کا جلوہ نظر ہے یہ حکمت ہے قرآن کی اور اچھے اس کو پڑھنے پولا در حقیقت آیت ہر ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی چیز کی نشان نہیں کرے اور جب کوئی شخص ظاہری چیز کو پہچان لے تو جان لے کہ اس کوشید چیز کو پہچان لیا اور اس کو سمجھ لیا اور یہ جو اختباس ہے یہ راقب تاج اور محی تینوں سے ہے خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی لہذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے انداز لگا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھی پڑی اس لئے کائنات تو اس کے تمام اشیاء آیات اللہ ہیں دیکھیں یہ آسان اور سمپل ہے کہ ہماری ہر صلاحیت محدود ہے اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ہمیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے